اسلام علیکم فرنس لگا رہی ہوتی ہے اور ساد سے کہتی ہے کہ سر پر اپنی چھت ہو تو عورت اتنا مضبوط محسوس کرتی ہے اس بات کا احساس مجھے آج ہو رہا ہے ساد جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ساد اور زارہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور زارہ کو ساد کہتا ہے کہ میرا بس چلے نہ زارہ تو میں دنیا کی ہر احساس تمہارے آگے ڈھیڑ کر دوں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے آلیہ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ اپنے گھر واپس آتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اگر آج اس کی ہمی نے مجھ سے کوئی الٹی چیتی بات کینا تو میں برداشت نہیں کروں گی اور جب وہ تینوں اندر جاتے ہیں تو اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ اس کے شوہر کی دوسری شادی ہو رہی ہوتی ہے پرومو میں آگے دکھایا جاتا ہے کہ شانزے اور سہیل جاتے ہیں زائرہ اور ساد کے گھر مٹھائی لے کر اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور سہیل کی ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ کام کرتے ہوئے دل تو لگ ہی جاتا ہے نا پہلے سہیل سے لگا لیا تھا اب کسی اور سے لگیا ہوگا اور شانزے یہ باتیں سن لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنی بری سوچ ہے آپ کی بہت گھڑیا سوچتی ہیں آپ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زائرہ اور ساد اپنا باقی کا سامان لینے آتے ہیں اور زائرہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر ساد کو پتا چل گیا نا کہ اسے یہ چھت میرے ابو کی سفارش سے ملی ہے تو وہ کتنا اپسٹ ہوں گے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زائرہ سامان پیک کر رہی ہوتی ہے اور اس کی ساس کہتی ہے کہ جی بھڑ کے خوش ہو لو کہ بہت تھوڑا وقت بچا ہے تمہارے پاس خوش رہنے کے لیے اور اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زائرہ سے ملنے اس کے ماں باپ بھی آتے ہیں ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سٹیل کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنکیو